بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سی پلس پلس کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم سی پلس پلس کے گزشتہ لیکچر کی ہی کنٹینیویشن ہمیں آگے چلیں گے تھوڑا سا ہم نے لازٹ ٹائم یہ بیسک سٹرکچر آف سی پلس پلس پروگرام پڑھا تھا اور اس میں موجود ہر لائن کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی تھی جب بھی ہم جتنی بھی پروگرام کی سٹیٹمنٹس لکھیں گے وہ ہم ہمیشہ مین کی بوڈی کے اندر لکھیں گے اور یہ جو دو کرلی بریکٹس ہیں اوپننگ کرلی بریکٹ اور کلوزنگ کرلی بریکٹ رائٹ آفٹر دہ مین فنکشن اس کو ہم بولتے ہیں مین فنکشن کی بوڈی تو اس کے اندر ہم نے اب تک ایک سٹیٹمنٹ لکھی سی آؤٹ اور ہم نے اس کو سکرین پر ڈسپلی کرایا ایک سٹرنگ ہیلو وولڈ کو یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہوں گی ہر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ترمنیٹ ہوگی with a semi-colon symbol تو یہ جو semi-colon symbol ہے اس کو ہم بولتے ہیں statement terminator اگر آپ یہ ایک سٹیٹمنٹ کو دوسرے سٹیٹمنٹ سے differentiate کرتی ہے یعنی اگر میں یہاں پر ایک دوسری سٹیٹمنٹ لکھ دوں سی آؤٹ اور اس میں کوئی اور کیورڈ لکھ دوں جیسے فار ایزمپل یا کوئی اور سٹرنگ لکھ دوں سٹوڈنٹ تو اب یہ ایک الگ لائن ٹریٹ ہوگی یہ ایک الگ لائن ٹریٹ ہوگی یعنی ایک سٹیٹمنٹ یہ دوسری سٹیٹمنٹ تو پروگرام کنسسٹ اف سیٹ اف سٹیٹمنٹس تو یہی سٹیٹمنٹس مل کر ابھی طب میں نے دو سیمپل سٹیٹمنٹس لکھیں جو دونوں کا پرپس یہ ہے کہ آؤٹ پوٹ پہ کوئی میسج ڈسپلے کریں لیکن ہم فیوچر میں ملٹیپل سٹیٹمنٹس لکھیں گے تو یہ پروگرام کی ڈیفنیشن ہے کہ گروپ آف سٹیٹمنٹس کمبائنڈ تو اگر میں یہاں سے یہ سمی کولن کا سیمبل ہٹا دوں تو یہ پروگرام جو مجھے ایرر دے گا یعنی اس طرح سے ایرر دے گا جیسے یہ لائن نمبر نائن میں یہ ایرر دے رہا ہے سمی کولن پچھلی لائن سے مسنگ ہے لیکن یہ ایرر اگلی لائن میں دے رہا ہے اور یہ دے ایرر آئے ایکسپیکٹڈ سمی کولن بفور سی آؤٹ یعنی اس سی آؤٹ سے پہلے یہ سمی کولن جو ہے وہ مسنگ ہے تو آپ کی سٹیٹمنٹ اگر آپ اسے پروپرلی ٹرمنٹ نہیں کریں گے تو اس طرح سے آپ کو ایرر آنے کے چانسز موجود ہیں ان فیکٹ سمی کولن کو ہم بولتے ہیں ٹرمنٹر یا سٹیٹمنٹ ٹرمنٹر سی کے لینگویج میں اور یہ ایک سٹیٹمنٹ کو دوسری سٹیٹمنٹ سر جدا کرتا ہے سی پروگرام اچھا اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اور بڑی وائیڈلی یوزڈ چیز ہے کمنٹس سی پلس پلس پروگرام ویسے ہر پروگرامنگ لینگویج میں کمنٹس دیے جاتے ہیں اور کمنٹس دینا ریکمینڈڈ ہے کمنٹس ہر بیسیکلی نون ایکزیکیوٹیبل لائنز ان کا پروگرام کی ایکزیکیوشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن یہ پروگرام کی ریڈیبلیٹی کو انہانس کرنے کے لیے اور پروگرام کی انڈسٹینڈیبلیٹی کو بڑھانے کے لیے پروگرام میں لکھے جاتے ہیں تاکہ اگر آپ کا لکھا وہ پروگرام کوئی دوسرا ڈیبلپر یا کوئی دوسرا پروگرام مر پڑھے یا اس میں وہ موڈیفیکیشن کرنا چاہے یا چینجز کرنا چاہے تو وہ کمنٹس سے دیکھ کر اندازہ لگا لے یا اگر آپ کسی کو ڈاکیمنٹیشن پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اسے بتانا چاہ رہے ہیں پروگرام کے شروع میں یا start میں middle میں یا end پہ کہ what actually this program is going to do تو آپ اسے کمنٹس میں لکھیں گے یہ کمنٹس execute نہیں ہوں گے for the time being میں آپ کو یہاں پہ کمنٹس لکھ کر بتاتا ہوں کہ actually ہیں کیا اور ان کا purpose پھر ہم practically دیکھتے ہیں کمنٹس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک single line کمنٹس اور ایک multi line کمنٹس single line کمنٹس جو ہوتے ہیں وہ simply ایک لائن میں دیا جاتے ہیں اور multi line کمنٹس means that consist of more than one line so let's see پہلے ہم multi line کمنٹس پڑھتے ہیں ملٹی لائن کمنٹس جب بھی آپ دیں گے تو آپ ہمیشہ slash اور اس کے بعد آپ دیں گے steric assemble ہم نے slash اور steric assemble دیا تو اس نے سارے پروگرام کی statement کو کمنٹ بنا دیا تو ہم ان دو characters کے combination کو بولتے ہیں کہ یہ start of multi line کمنٹس ہیں تو جب بھی ہم multi line کمنٹس دیں گے تو ہم start یوں کریں گے ان دو سیمبل سے اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی descriptive lines لکھ دیں for example میں اس پروگرام کو اگر describe کروں تو this is a structure of c++ program اب یہ میں نے کمنٹس لکھ دیئے اور let's see multi line اگر کرنے ہمیں تو more than one lines میں it will demonstrate the use of cout statements that's it یہ ہمارے multi line کمنٹس ہیں آپ دین چار پانچ چھے لینے جتنی لینے میں کمنٹس لکھنا چاہیں وہ آپ کمنٹس لکھیں اور جب آپ کمنٹس انڈ ہو جائیں تو آپ دوبارہ hysteric دے گئے آپ slash کا سیمبل دے دیں یعنی یہی جو combination of characters انہیں reverse order میں لکھ دیں تو یہ closing line ہوگی multi line کمنٹس کی تو جب بھی آپ پروگرام لکھیں تو یہ recommended ہے کہ پروگرام کے start میں کچھ دو یا تین لینوں میں description دے دیں کہ what actually your program is going to do so this is all یہ purpose ہے ہماری ہمارے کمنٹس کا میں ایک دفعہ دوبارہ بول دیتا ہوں کہ کمنٹس are non executable lines they have nothing to do with the execution of the program program کی execution سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے just وہ آپ کی readability کو یا understandability کو enhance کرتے ہیں یہ multi line کمنٹس ہیں اکثر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ جب آپ کہیں کوئی statement لکھتے ہیں تو بڑے short line یا ایک line میں اس statement کو اس program کی statement کو describe کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اگر تو ایسا ہے تو آپ یہاں پہ single line کمنٹس اور single line کمنٹس ہمیں جو two times slash کے ساتھ دیا جاتے ہیں مثال کے طور پر میں see out کا purpose کیا ہے یہ یہاں پہ اگر describe کرنا چاہتا تو ہمیں یہاں کہوں گا کہ this line will display output on the screen تو یہ میرا single line کمنٹ لکھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ آپ two times slashes دیں گے اور slashes کے بعد جو کچھ بھی لکھیں گے وہ single line کمنٹ کے طور پر treat ہوگا جب بھی ہم multi line کمنٹ لکھیں گے تو یہاں پہ یہ slash اور static combination as an opener of multi line کمنٹ اور again یہی دو characters reverse order میں as a closing of the multi line کمنٹ تو کمنٹ کا کیا purpose ہے یہ ایک basically important short question بھی آسکتا ہے exam میں کہ what are actually comments what is their purpose and how many types of comments are there and describe two types of comments تو ہم کہیں گے comments are non executable lines they are written in a program to enhance the readability or understandability of the program and then there are two types of comments single line comment and multi line comments تو آج کے ہمارے اس lecture کا جو جو essence تھا وہ ایک تو یہ statement terminator ہیں کہ کس طرح ہم multiple statements دیتے ہیں اور ہر statement کو ہم semi colon سے end کرتے ہیں اور دوسرا ہمارا purpose تھا single line comments اور multi line comments I hope so کہ آپ